میں کوئی گیانی نہیں ہوں پر گیان کا پریمی ضرور ہوں میں کوئی سائنٹس نہیں ہوں پر لائف میں ایکسپیرمنٹ ضرور کرنا ہوں اور اس سے سیکھتا بھی ہوں میں میرے وچار اپریہنشن سے نہیں اپزیرویشن سے بنتے ہیں شکشہ کا محتو میں نے بچپن سے ہی دیکھا ہے میرے ماتا پتا کا ماننا تھا کہ گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس یہ دی دھن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دھن ہو یا سونا دونوں کے کم ہونے کا یا کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے پر یہی دھن کو اگر ہم نالیج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی چوری ہو سکا ہے دیکھیں جیون میں مجھے بہت سی باتوں نے پرباویت کیا ہے میرے یہ انبھاو سننے میں شاید سادھارن لگیں پر ان میں چھپا سار اسردھارن ہے انمول ہے یا دی میں آپ سے پوچھوں کی سب سے شکتشالی ویقتی کون ہے سب سے شکتشالی ویقتی کون ہے تو کوئی کہے گا کہ جس کے پاس پاور ہے ویپنز ہیں شستر ہے دھن ہے کسی دیش کا راجہ یا کسی سلطنت کا وارث ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ ویپنز منی کسی کو پارفل نہیں بناتے ہیں یہ اگر بناتے بھی ہیں تو کچھ سمیے کے لیے ہی بنا پاتے ہیں دولت آج ہوگی کل نہیں شستر کا گیان تب ہی تک کام آئے گا جب تک وہ شستر چل سکتا ہے once it is used it becomes absolute پر شاستر کا گیان کبھی نہیں رکھتا knowledge can never be absolute شاستر کا گیان شستر گیان سے زیادہ اثردار پربابشالی اور شکتشالی ہوتا ہے اب دیکھئے ایک راجہ نے کتنے راجوں پر بجی پرابت کی کون کون سے شستروں کا استعمال کیا کتنے سینک تھے یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو پر زیرو کی کھوچ کس نے کی بلب کا وشوار کس نے کیا راشگان کس نے لکھا اتہلو میکبیت کی رچنا کس نے کیا یہ آپ کو ضرور یاد رہے گا اتحاس گواہ ہے کہ ایک راجہ اپنی شکتی کے بل پر کیول وہی تک پوجا جاتا ہے جہاں تک اس کا سامراج پھیلا ہوتا ہے وہ کیول اپنی پراجہ کا پریہ ہوتا ہے پر شدر یوگی ہوتا ہے کیونکہ جان وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شست کی آپ کو آوشکتہ نہیں ہوگا پھر کسی بھی شکتہ نہیں ہوگا پھر کسی بھی شکتہ نہیں ہوگا